سواگت کے لیے ممبئی تیار ہے اور جس طرح سیاست بدل رہی ہے اس سے ایسا ماحول بن رہا ہے کہ جلدی ہی پورا دیش انڈیا کا سواگت کرتا ہوا دکھائی دے گا مودی سرکار انڈیا کی تیسری بیٹھک سے پہلے ایک بار پھر دباب میں آتی ہوئی دکھ رہی ہے پٹنا میں اور بینگلورو میں ان دونوں جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے بعد اب لگاتار تیسری بار انڈیا کے آگے بی جے پی دبتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کل کیبینٹ میں جس طرح لپی جی کو دو سو روپے سستے کرنے کا فیصلہ لیا گیا وہ اس دباب کا ہی نتیجہ ہے اور اب انڈیا کے نیتا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ممبئی بیٹھک کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کے دام بھی مودی سرکار گھٹا دے گی وہی آج انڈیا کی بیٹھک کے لیے ممبئی پہنچے فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ بیٹھک کا سب سے مہتوپورن ایجنڈا چناؤ جیتنے کی یوجنا کی رن نیتی بنانا ہوگا بیٹھک میں سبھی لوگ سنیوجک کے فیصلے پر ویچار بھی مرش کریں گے یہ فاروق عبداللہ نے کہا آپ کو بتا دوں کہ اس بار انڈیا کے نیتاؤں کی میجبانی کانگریس شیب سینہ اور ان سی پی اور ان سی پی میں جو شرط پوار کا گھٹ ہے یہ تینوں مل کر مہا وکاسا گھاڑی یہ تینوں کر رہے ہیں اور ممبئی میں چکی یہ بیٹھک ہو رہی ہے تو ممبئی میں کل اور پرسوں کے لیے بیٹھک کے ایجنڈے تیار ہو گئے ہیں اس بار لوگوں سے لے کر جو چن ہے ان کا جو پارٹی کا جو سیمبل ہوگا اس سے لے کر سمنوے سمیتی کارڈینیشن کمیٹی جو ہے اور سیٹ بٹوارے تک کئی مہتوپورن اہم کہیں تو فیصلے انڈیا کے لیے لیے جائیں گے سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کل ممبئی پہنچ رہے ہیں باقی نیتاؤں کے بھی پہنچنے کا سلسلہ چل رہا ہے ممتہ بنر جی بھی آج پہنچ گئی ہیں اور بہت سارے نیتاؤں پہنچ رہے ہیں ممبئی میں جو سیاسی حلچل ہے اس وقت چل رہی ہے وہ آنے والے سمائے کی تصویر دکھا رہی ہے اور اس سیاست کو سیلنڈر کی قیمت میں کمی کر کے بی جے پی نے اور بڑھا دی ہے اگر سیلنڈر کی قیمت ابھی بی جے پی نے کم نہیں کی ہوتی تو شاید یہاں سیاست کی بات شاید ممبئی کی سیاست کی بات جو ہے وہ کم ہوتی لیکن کل چکی کم کرنے کے بعد دو سو روپے جو کیبینٹ کے فیصلے کے بعد سے یہ سیاست اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ادھر آج کانگریس نے بھی محلاؤں کے لیے ایک بڑا قدم کرناٹک میں اٹھایا ہے چناؤں میں کیے گئے وعدے کے انسار آج میسور سے کانگریس نے گرہ لکشمی یوزنہ کی شروعات کر دی ہے یوزنہ کے لیے ریجسٹریشن کرنے والی ایک کروڑ نو لاکھ چوون ہزار محلاؤں کے خاتے میں آج دو ہزار روپے پہنچ گیا ہے یعنی ایک طرف جہاں بی جے پی ایل پی جی سی لینڈر میں دو سو روپے کی کٹوٹی کو موڈی سرکار کا توحفہ بتا رہی ہے تو ادھر کانگریس محلاؤں کو آرثی طور پر سشکت کرنے میں جوٹی ہوئی ہے اس موقع پر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ہم نے چناؤں میں جو پانچ وعدے کیے تھے انہیں سرکار بنانے کے سو دن کے اندر پورا کر دیا ہے ان پانچ وعدوں میں سے چار محلاؤں کے لیے ہیں پانچ میں سے چار محلاؤں کے لیے ہیں اور اس کے پیچھے ہمارے سوچ ہے کہ جیسے بڑے سے بڑا پیڑ مجبوط جڑ کے بینا کھڑا نہیں رہ سکتا ہے وہ ایسے ہی کرناٹک کی مجبوطی کا آدھار یہاں کی ماتائیں اور بہنیں ہیں جب سن لیتے ہیں راہل گاندھی جو بھاشن دے رہے تھے آج محسورو پہنچے ہوئے تھے اور وہاں گرہ لکشمی یوجنا اور اس میں بھی محلاؤں کے کھاتے میں سیدھے لگ بھگ ایک کروڑ دس لاکھ محلاؤں کے کھاتے میں سیدھے دو ہزار روپے پہنچ جانا یہ بہت بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں ہے لیکن سنیے راہل گاندھی یہاں کیا کچھ کہہ رہا ہے آپ ہمارے پانچ سکیم دیکھئے ایک سکیم کو چھوڑ کر سارے سکیم محلاؤں کے لیے بنے ہیں ضرور یوہ نیدی سکیم یوہوں کا ہے اس میں ہم تین ہزار روپے گریجویٹس کو اور پندرہ سو روپے ڈپلوما ہولڈرز کو دیتے ہیں مگر اس سکیم کو چھوڑ کر ہمارے چاروں سکیم محلاؤں کے لیے بنائے گئے ہیں اور اس کے پیچھے بہت گہری سوچ ہے بڑا سے بڑا پیڑ ہوتا ہے اتیڑ جڑ کے بنا کھڑا نہیں ہو سکتا جڑ مضبوط ہوتی ہے تو کتنی بھی بڑی آندھی آئے کتنا بھی بڑا طفان آئے پیڑ ٹوٹتا نہیں ہے گرتا نہیں ہے کوئی عمارت بنتی ہے تو فاؤنڈیشن کے بنا عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی جتنا مضبوط فاؤنڈیشن بنتا ہے اتنی ہی مضبوط عمارت ہوتی ہے بھارت جڑو یاترہ میں ہزاروں مہلہوں سے میں ملا کرناٹک میں ہم تقریباً چھے سو کلومیٹر چلے اور میں نے آپ سے بات کی اور چلتے مجھے ایک بات گہرائی سے سمجھ آگئی آپ نے کہا کہ مہنگائی کی چوٹ آپ کو لگ رہی ہے وہ پیٹرول ہو ڈیزل ہو گیس سلنڈر ہو انت میں چوٹ ہماری ماتائیں بہنوں کو لگتی ہے ہزاروں مہلہوں نے مجھے کہا کہ مہنگائی کو اس سے نہیں پا رہی ہیں چلتے چلتے مجھے بات سمجھ آئی کہ جو کرناٹکہ کی مہلہیں ہیں وہ اس پردیش کی نیو ہے فاؤنڈیشن ہے جیسے پیڑ جڑ کے بنا کھڑا نہیں ہو سکتا ویسے کرناٹک ہماری ماتائوں بہنوں کے بنا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ اس پردیش کی جڑ ہیں جیسے پیڑ کی جڑ دکھتی نہیں ہے ویسے ہی آپ آگے نہیں آتی ہیں مگر آپ کرناٹکہ کی شکتی ہیں تو ایک شاندار بھاشن دیتے ہوئے یہاں راہل گاندھی بہت ہی داشنک انداز میں راہل گاندھی کا بھاشن جڑ کی بات کر رہے ہیں فاؤنڈیشن کی بات کر رہے ہیں کہ بینا مجبوط فاؤنڈیشن کے امارت جو ہے وہ کھڑی نہیں ہوتی آپ کو بتا دوں دوستوں کہ گرہ لکشمی شکتی انبھاگے اور گرہ جیوتی یہ چار وعدے محلاؤں کے لیے کیے تھے کانگریس نے اور یوہ ندھی یوزنہ یہ پانچوہ یوزنہ جو ہے یہ پانچوہ یوزنہ وہ کانگریس نے یوہاؤں کے لیے اس سمیں کانگریس لے کر آئی تھی جب چناؤں کا وقت تھا یہ پانچ گھوشنہ پانچوہ دے محلاؤں کو کانگریس شکت کرنے کی دشاں میں یوزنائیں لارہی ہیں اور بی جے پی راکھی اور اونم پر توحفہ جیسے دعاو چل رہی ہے خیر اس دیش کی محلاؤں کو دونوں میں سے کس کا ساتھ ملتا ہے یہ تو آگامی چناؤں بتا ہی دیں گے لیکن ابھی کا ماحول تو بی جے پی کے خلاف بنتا ہوا دکھ رہا ہے کیونکہ دیش میں محلاؤں سمیت کئی ورگوں میں مودی سرکار کے فیصلوں کے قارن ناراضگی دکھ رہی ہے چاہے جاتیگت جنگنہ کا ماملہ ہو یا منپور میں شانتی بہالی کا ماملہ ہو یا محلہ پہلوانوں کو انصاف کا ماملہ ہو یا چین کے عتی کرمن کو روکنے کا ماملہ ہو مودی سرکار ہر موڈچے پر ویٹ اینڈ ووچ والے موڈ میں دکھائی دیتی ہے یعنی خود کچھ نہیں کر رہی ہے لیکن جب کچھ ہوتا ہے تو اپنی سیاسی صوبیدہ کے حساب سے جباب دے رہی ہے اسی صوبیدہ کو دیکھتے ہوئے مودی جی نے اب تک چین کو گھسپیٹ کرنے پر فٹکار نہیں لگائی لال آنکھیں نہیں دکھائی اور اب تو چین نے ایسا نقشہ جاری کر دیا ہے جس میں بھارت کے حصے کو اپنا بتا دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ کل ہی یہ نقشہ چین نے جاری کیا ہے اور اس میں عرونانچل پردیش کو اور اکسائی چین کو ان دونوں کو چین نے اپنے نقشے میں اپنے حصہ میں دکھایا ہے یہ سیدھے سیدھے دیش کی سمپربھتا کو چناؤتی ہے مگر مودی سرکار لیپا پوتی میں ہی لگی ہوئی ہے یہ سمجھ آ گیا ہے کہ بی جے پی اگلے چناؤ تک پھر شبدوں کا کھلوار کر کے جنتہ کو گمراہ کرے گی اور چناؤ سے پہلے رام مندر کا ادھگھاتن یا پلواما جیسا کوئی مدہ کھڑا کر کے لوگوں کو دھرم یا راشترواد کے نام پر پھر سے گمراہ کرے گی بی جے پی کے اس کھیل کو راہل گاندھی نے لڈاک میں ہی کھول کر رکھ دیا تھا آپ یاد کیجئے تب مودی پر جھوٹ بولنے کا راہل گاندھی نے آروپ لگایا تھا اور اب چین کے مسئلے پر پھر سے مودی کو گھیڑتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں چین بھارت کی زمین پر قبضہ کرتا جا رہا ہے اور موجودہ سرکار شی جن پنگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتی ہے گلوان میں جھڑپ کے بعد چین بھارتی زمین پر کابیز ہے اور سرکار کچھ بھی نہیں بول رہی ہے راہل گاندھی نے کہا ہے کہ میں تو سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو پی ایم نے کہا ہے کہ لڈاک میں ایک انچ زمین نہیں گئی یہ سراسر جھوٹ ہے ذرا سن لیجی آج جب راہل گاندھی کرناٹک کے لئے نکل رہے تھے تو وہ راستے میں یعنی کہ ائرپورٹ پر جب میڈیا کے سوالوں کا جواب دینے کے لئے وہ رکے تو چین کی باری آئے چین کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں راہل گاندھی سن لیجی میں تو سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو پردھان منتری جی نے کہا ہے ہمیں لڈاک سے آیا ہوں بھی تو جو پردھان منتری نے کہا ہے کہ لڈاک میں ایک انچ زمین نہیں گئی ہے یہ سراسر جھوٹ ہے پورا لڈاک جانتا ہے کہ چینہ نے ہماری زمین ہڑپ لی تو یہ میپ کی بات تو بڑی گمبیر ہے مگر انہوں نے زمین تو لے لیے تو اس کے بارے میں بھی پردھان منتری کو کچھ کہنا چاہیے تینک یو تو بول رہے ہیں راہل گاندھی یہ میپ کی بات تو بہت گمبیر ہے میپ مطلب جو نقشہ جو چین نے جاری کیا ہے جس میں ارون اچل پردیس اور اکسائی چین کو انہوں نے اپنے تیریٹری میں لیا ہے اپنے حصے میں دکھایا ہے چین نے وہ معاملہ تو بہت گمبیر ہے لیکن اس سے بھی گمبیر معاملہ ہے لڈاک کی زمین کا راہل گاندھی نے بہت بڑا الزام پی یہ موڈی اور سرکار پر لگایا ہے ان کی بات پر انڈیا کے باقی دلوں کی بھی سہمتی ہے مگر بی جے پی اپنی غلطی مان ہی نہیں رہی ہے بی جے پی کی غلطی دیش پر کہیں بھاری نہ پڑ جائے دوستوں یہ ڈر اب اسے ہی لگنے لگا ہے یعنی بی جے پی کو لوگوں کے جو اور خاص کر جو بی جے پی اور بی جے پی جو غلطی کر رہی اس سے جو بھارت کے لوگ ڈر رہے ہیں اس سے جو امید بدلنے کا کام جو ہے وہ شاید انڈیا کی بیٹھک میں ہو پائے گا ایسا لگتا ہے اس لیے کیونکہ امید بدلے گی تب ہی تو کچھ اور ہوگا آج مہاوکاس اگھاری کے بینر تلے مومبئی میں شرط پوار ادھب تھاکرے اور نانا پٹولے سہیت تمام نیتاؤں نے پریس کانفرنس کر کے کل شروع ہونے جا رہی انڈیا کی بیٹھک کی روپ ریکھا میڈیا کے سامنے رکھی ہے یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کو سمبودھت کرتے ہوئے ادھب تھاکرے نے موڈی سرکار پر سیدھا حملہ بولا ہے اور ایک کانفیڈنس دکھ رہا ہے یہاں ان تینوں نیتاؤں میں نانا پٹولے آپ جانتے ہیں مہاراشت میں کانگریس کے پردیش ادھیاکش ہیں ادھب تھاکرے پورو مکھ منتری اور شرط پوار کو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بھتیجے سے اس وقت لڑ رہے ہیں لیکن ان سی پی کے مکھیا یہی کہہ جا رہے ہیں سنیے ادھب تھاکرے کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ سبھی تو جانتے ہیں کہ پورے دیش کو اپنا پریوار ماننے والے سارے لوگ جو دیش پریمی ہے میں نے پہلے میٹنگ میں کہا تھا کہ میں ویپک سے یہ شبد مانتا نہیں ہوں ہم اکھٹا آئے ہیں اپنے دیش کی رکشہ کرنے کے لئے رکشہ بننے دیش کی رکشہ بھارت ماتا بھارت ماتا کی رکشہ کرنے کے لئے ہم اکھٹا آئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تانہ شاہی کی خلاف تو ہم ہیں جملے باجے کی خلاف ہم ہیں سنجے راؤج نے جیسے کہا کہ ہماری تیسری میٹنگ ہونے جا رہی ہیں اور آج ہی گیس سیلینڈر کی دام دو سو روپے سے کم ہو گئے شاہید مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سے انڈیا آگے بڑھے گا ایک دن ایسے ہائے گا کہ آج کی سرکار گیس سیلینڈر فری میں دے دے گی سب کو فری کیونکہ کیونکہ وہ سرکار ابھی گیس پر ہے سرکار اس گیس ورتی ہے نو سال ہو گئے آج تک کبھی بہنوں کی یاد آئی نہیں تھی آج اچانک بہنوں کی یاد آگئی اور رکشہ بندن کی گفٹ دی گئی کیونکہ نو سال رکشہ بندن ہوا نہیں تھا بھاؤو بیس کا نو ورشت زالی نہ ہو تھی پن یہاں سگڑا گوشٹی یہ پبلک ہے سب جانتی ہے یہ پبلک ہے سب جانتی ہے اور کچھ بھی کرے تو ابھی ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے آج جیسے ہم آپ کے سامنے انڈیا کی میٹنگ کرنے جا رہے کل اور پرسو مجھے ابھی نانا جی نے بتایا کہ وہ بھی لوگ کچھ کرنے جا رہے مہایوٹی کی بیٹک کرو لیکن اس بیٹک میں صرف ہمارا ویروت نہیں کرنا جو کاسٹکاراج سنکٹ میں ہے میں خود گیا تھا اور اب پورے آپی کے مادیم سے میں نیوز پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں پورے مہارشو میں سوخے جیسی ستیتی ہے کیا کر رہے ہیں اپنے راجے کی سرکار کیا کر رہے ہیں اپنے پردان منتری جی آئیں گے کچھ نہ کچھ ایک بھل بھلیا دکھا کر چلے جائیں گے اس سے کچھ ہونے والا نہیں اگر اچھا کام کرنا ہے تو جب کوئی سنکٹ میں ہوتا ہے تب ہی اس کو مدد کی آوشکتہ ہوتی ہے اور اس وقت جو مدد کی جاتی ہے وہی مدد وہ پورے زندگی بھر یاد رکھتا ہے تو تمام باتیں یہاں رکھتے ہوئے کہتے ہوئے ادھب تھاکرے پورو مکھ منتری مہاراشتر کے اور دیکھیں جوش پورا ہے جوش is high یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں ادھب تھاکرے ان کے بغل میں نانا پٹولے اور ان کے باجو میں دوسری سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں شرط پوار کو اور تمام نیتا یہاں منج پر بیٹھے ہوئے مہا وکاس آگھاڑی کی یہ آج پریس کانفرنس تھی اور کل سے مہاراشتر کی رازدھانی مومبئی میں جمع وڑا لگنے جا رہا ہے انڈیا گھٹ بندھن کا تمام نیتا لالو پرساد یادب ممتہ بنر جی بھی پہنچی تھیں اور ممتہ بنر جی آج پہنچی سیدھے راکھی باندھنے کے لیے بگ بی یعنی امیتاب بچن کے گھر اور وہاں انہوں نے بات چیت کی ہے تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے ان کی بات اگر ان کی بائٹ آ جائے تو آپ تک ہم پہنچائیں گے لالو پرساد یادب بھی اپنی بات رکھ رہے ہیں تو تمام نیتا یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ایک زبردست دھماکہ وہ دھماکہ کیا ہے وہ سب آپ کو دھیرے دھیرے جیسے پڑھتے ہم کھولیں گے آپ تک ہم پہنچائیں گے تو دوستو آج نیوز پوائنٹ میں چرچہ کریں گے کی کیا انڈیا کے قارن دباب میں آ گئی ہے بی جے پی کیا انڈیا سے ملے گی دیش کو امید سب سے بڑا سوال ہے اور سب سے بڑی بات کی کیا قارن ہے کی دو دن پہلے سے تمام ورش نیتا ممبئی پہنچنے لگے کل صبح صبح سونیا گاندھی اور راہل گاندھی بھی پہنچ رہے ہیں راہل گاندھی آج کرناٹک میں ہیں پہلے آپ کو راہل گاندھی کی دو بائٹ سنا چکا ہوں اور